ہم نے جانتے جنار یہ تمہارا کام ہے روزانہ کام نے یہ حرم ایڈیاں دیو کر لیا ہے اور کام ہی کوئی نہیں ہے ہم نے جانتے در کا لڑائی نہیں ہے جب باہ جلتی ہے تو آئیں گے بھی جلتی بیٹھیں گے بھی جلتی دوسرہ آئیں گے بھی جلتی رب رسول کا ذکر کریں گے بھی جلتی کھروائیں گے بھی جلتی اور یہ کرم میرا اللہ بھی فرمائے گا رب کا معلوم بھی فرمائے گا رہان اللہ اللہ وآلہ 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 ایک لاکھ سو بھی سکار کموں میں ایسے ہیں انبیاء کو لہی جاہے ہیں لوگوں کی سائد کے لئے ہر نبی نبی نے بڑی عظمت دی ہے بڑی سامنی ہے لیکن حضرت آتم صلی کر حضرت دیل ساتھا ہر نبی نبی بن جایا ہے یا رسول بن جایا ہے یہ واحد ذات ہمارے حضور کی ہے جن کو رب نے نبیوں کا بھی سردار بنایا ہے رسولوں کا بھی سردار بنایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے رب نے خلق میں نبوت کا تا جاہا ہے یہ وہ جان ہے تو باقی امیاء کو نہیں ملی شاہ میں ان کی داداد ہے بے حساب ہے لیکن آدم کا عیسیٰ نبی بن کے دعائے ہیں رسول بن کے دعائے ہیں لیکن خواہتا ہم نبیین بن کے نہیں آئے یہ ایک ہی خواہت ہے جس ذات محمد الرسول کا تا جاہا ہے میرے حضور فرماتے ہیں میری امت کی بھی یہ شان ہے فرمائے ہم اول بھی ہیں ہم آخر بھی ہیں پہلے بھی ہیں اور آخر بھی ہیں سوال پہلا ہوتا ہے آپ کے ان کے علامہ صاحب جو میعفر میں سامنے سے پہلے آیا ہے وہ تو پہلے آیا ہے جو سامنے سے آخر میں آیا ہے وہ آخر میں آیا ہے اب ایک ہی بندہ ہو اول بھی ہو آخر بھی ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ امت اول بھی ہے امت آخر بھی ہے میں نے کہا کر محسن جاتا وہ سامنے سے سمجھ نہ آئیتی جن کی امت ہے وہ خود بتاتے ہیں اول کیا سے ہے انہوں نے خود بتاتے ہیں آخر کیا سے ہے میری آقا بھرماتے ہیں آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اول ہے جنر میں جانے کے لحاظ اتنی دیر پر کوئی نبی جنر میں نہیں جائے گا جب تک حضور فرماتے ہیں میں نہیں جاؤں گا اور اتنی دیر پر کسی کا امت ہی نہیں جائے گا جب تک میرا امت ہی نہیں جائے گا اس امت کو بھی رب نے خاتمیت ادا کروائی ہے یہ امت نہیں آخری امت ہے یہ امت خاتم نبی کی امت ہے اور میرے حرور کو رب نے وہ لا تداد عظمتیں وہ لا تداد سمجھنے وہ عظمتیں ادا کروائی ہیں خینات میں اندر کوئی بندہ کوئی خبیب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے صلقار پیجانے بیان کرنے کی حالی پر دی